بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشروبات جوز سوڈا مٹھائیاں چائے کافی گوگ گوڑ شکر شیرہ میپل پراسس کی ہوئے کھانے پاک کن چپس مایکرو ویو میں بنائے ہوئے گوش و دیگر کھانے جنگ فوڈز یعنی ایسے کھانے جن کا آج کا رواج ہے ان کا ذائقہ بہت انہوں نے پرکشش کیا ہوتا ہے پرکشش کھانے ہوتے ہیں بڑے لذیذ ہوتے ہیں مگر نقصان دے ہوتے ہیں کولڈ رنگز سافٹ رنگز چائے کافی کوک اور بہت سارے سافٹ رنگز میں بہت ساری چیز ہیں یعنی جن میں الکول کا استعمال نہیں ہوتا یہ برائے نام ہوتا ہے اس کی لمبی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں فرائز سفید آٹا سفید چینی سفید چاول میدہ کی مصنوعات بریڈ مفن کیک کرکرز پاسٹا پیسٹری شگر کی ایلوپیتھی دوائیاں جو عموماً استعمال کرائی جاتی ہیں وہ ہیں انسولین گلائب انکلیمائیڈ کلورپروپیمائیڈ گلائب پیزائیڈ میٹ فارمن ہائیڈوکلورائیڈ ایلوپیتھے قدویات کے ذہلی بدسرات یا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے کیا وہ مطلی ہو سکتی ہے قبض ہو سکتی ہے جگر متصر ہو سکتا ہے یرکان ہو سکتا ہے ریش نکل سکتی ہے خارش ہو سکتی ہے چکر آ سکتے ہیں بلڈ شگر کام ہو سکتی ہے یعنی نارمل سے بھی بہت نیچے گر جاتی ہے مفید و بے ضرر ہربل نسخہ برای شگر اس نسخے کے ذریعے اللہ کے فضل سے بہت سے مریضوں کو بہت دیر پا فائدہ ہوا ہے اس کو ازمائے انشاءاللہ بہت مفید پائیں گے نمبر ایک گلو خشک گڑ مار بوٹی جس کو جمی نیمہ بھی کہا جاتا ہے کریلا خشک نمبر تین کریلا خشک نمبر چار بھنڈی خشک نمبر پانچ آمن کی نرم کونپلیں یا نرم پتے خشکی ہوئے برگ نیم یا نیم کے پتے ہر ایک ہام وزن مثلاً ایک کلو گرام کوٹ پیس کر ملا لیں چوتھائی تا آدھی چمچ صبح شام کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں خون میں شگر چاہ کراتے رہیں نارمر سے کم ہونے لگے تو دبا کی مقدار کام کر دیں ساتھ اگر آپ کو ایلوپیتھی دبا استعمال کرتے ہوں تو وہ بے شک استعمال کرتے رہیں اس کو نہیں چھوڑنا وہ ڈاکٹر کی حضیعت کے مطابق اس کو کام کر کے چھوڑیں گے جو بھی وہ آپ کو حضیعت دیں اس کے مطابق کریں ہومیو لارڈ ڈاکٹر ایک ویگنڈ کمپنی جرمنی کا آر نمبر چالیس کسی ہومیو سٹور سے خرید لیں اور اس کے پچاس کترے پانچ سوہ مل والی منرل وارٹر کی بوتل میں ڈال کر بارہ جٹ کے دیں دو ڈکنے تین بار کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں ختم ہو تو پھر بنا لیں اس طرح ایک شیشی پانچ شے ماہ چال جائے گی بے حسستی پڑے گی اگر اسی طریق سے آر نمبر ایک سو تیس یعنی ڈاکٹر ایک ویگنڈ کمپنی کا آر نمبر یا مرکب نمبر ایک سو تیس کے بھی پچاس کترے اس بوتل میں ڈال لیں جس میں پہلے آپ نے آر فوٹی ڈالا تھا اس کے پچاس کترے ڈالے تھے آر نمبر ایک سو تیس کے بھی پچاس کترے اس میں ڈال لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا مذہورہ ہربل نسخہ وماہمیوں علاج کے فضل خدا ہم نے بہت سے مریضوں کو دیا ہے اور اللہ کے فضل سے بہت شفاہ ہوئی ہے پرہید و گزہ واحد آیات اس کے مطلق بزار سے چارٹ کا پتا کریں اور کمرے میں مناسب جگہ لگائیں اور اس کو بار بار دیفتے رہیں